موسیقی اسلام علیکم صبح و بخیر تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو جی آج کا ویلوگ میں نے اسٹارٹ کیا ہے ٹیوزڈے کی دوپہر سے آج میں ٹیوزڈے کی دوپہر کو ہی ککنگ کر رہی ہوں کیوں؟ کیونکہ مجھے ٹیوزڈے بازار جانا تھا شام میں تو اس لئے میں نے سچا کہ میں دن میں ہی سارے کاملیم ٹالوں پتہ نہیں کیا پتہ بازار سے آکے ہمت نہ ہو اور میرے سن میں درد ہو رہا ہو تو اس لئے میں دن میں ہی کھڑی ہو گئی تھی ککنگ کرنے تو جی آج میرے کچن میں بن رہا ہے کوفتوں کا سالن آج میں آپ کے ساتھ کوفتوں کا سالن کی ریسپی شیئر کروں گی اور میرے لیے کسی سپیشل پرسن نے میرے لیے بنایا ناشتہ وہ بھی میں آپ کو اسی ویلوگ میں دکھاؤں گی آپ لوگوں کو دیکھنے کو آگے ملے گا کہ میرے لیے کس نے بنایا ناشتہ تو چلی جی آپ کے ساتھ کوفتوں کی ریسپی کو میں شیئر کرتی ہوں آئل میں سب سے پہلے میں نے ایٹ کری ہے پیسی ہوئی پیاس پیسا ہوا لہسین ادرک نمک پیسی لال میچ ہلدی پیسا گرم مسالہ یہ سارے انگیجن ڈال کر بہت اچھی طرح سے بھنائی کروں گی اور تین سے چار دفعہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر میں کوفتوں کی بھنائی کروں گی اور دوسرے چولے پر میں نے کوفتوں کو کیا ہے شیلو فرائے اور جب یہاں پہ مسالہ کی اچھی طرح بھنائی ہو جائے گی تو اس میں میں ایٹ کروں گی دہی تھوڑا دہی ایٹ کرنے کے بعد بھی میں بھنائی کروں گی اور اس کے بعد جو میں نے کوفتیں شیلو فرائے کیا تھے وہ ساری کوفتیں میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور پھر بالکل لو فریم پر دس منٹ کیلئے کور کر کے پکاؤں گی اور پھر ہمارے کوفتیں ہو جائیں گے ریڈی تو میں اوپر سے سپرنکل کر دوں گی ہر دھنیا اور جی اب میں آپ لوگوں سے کسی بھی جنرل ٹاپک پر بات نہیں کروں گی ابھی لاسٹ ویڈیو میں میں نے جنرل ٹاپک پر بات کری تھی لیکن اس سے کسی کے دل آزاری ہوئی کسی کی ذات کو تکلیف پہنچی میں تہہی دل سے معافی مانگتی ہوں اور میں نے جنرل ٹاپک پر بات کری تھی نہ ہی کسی کو ٹارگٹ کیا تھا نہ ہی کہ میں نے کسی کا نام لیا تھا لیکن میرے جنرل ٹاپک پر بات کرنے سے بھی کسی کی دل آزاری ہوئی ہے کسی کی ذات کو تکلیف موچی ہے تو اس کے لیے میں تہہ دل سے معافی مانگتی ہوں اسی لیے میں نے وہ دونوں ویڈیوز جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیں تو آئندہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ جنرل ٹوپک پر بھی میں بات نہ کروں اور یہ ہے نیکس ڈے کا ویلوگ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ نظر بچ سے بچائے پتہ نہیں کون سے میں نے ایسی نیکنیاں کری تھی شادی سے پہلے جو اللہ پاک نے اتنا اچھا مجھے حضبن دیا میرے حضبن نے بنایا میرے لیے ناشتہ سائسک میری والی پکیری ہونی چاہتے ہیں کچی کچی مجھے نہیں پسل کچی نہیں ہوگی سائسک اوپر سے سائسک دیئے گا میں اپنے لیے ناشتہ بنانے کھڑے ہو رہی تھی تو میرے حضبن ڈیوٹی پہ سے آ گئے تو انہوں نے کہا کہ آج میں تمہارے لیے بناوں گا ناشتہ بے انتہا خوش ہوئی ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ نظر بچ سے بچائے اللہ سب لڑکیوں کے نصیب اچھے کرے اور سب کو بہت اچھا چاہنے والا قدر کرنے والا حضبن دے بے وقوف بنے رہو گے تو تعلقات قائم رہیں گے جس دن غلط کو غلط کہنا شروع کر دیا اس دن رابطے بھی ختم اور تعلقات بھی ختم کوئی کتنے بھی میرے حضبن کے کام بھر لے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ یہ رشتہ اللہ پاک نے بنایا ہے اور انشاءاللہ یہ رشتہ ہمیشہ مضبوط ہی رہے گا صحیح بالکل پرفیکٹ ماشاءاللہ اللہ نظر بچ سے بچائے تو جنگ یہ ہے نیکس ڈے کا ویلوگ ویلس ڈے کی صبح میرے حضبن نے میرے لئے بنایا تھا ناشتہ ماشاءاللہ اللہ نظر بچ سے بچائے اور پھر اس کے بعد دوپہر میں میں نے ریڈی کری تھی آلو پالک کی سبزی آج میں بہت ٹائم کے بعد بلکہ اس سیزن میں فرس ٹائم بنا رہی ہوں آلو پالک کی سبزی کوفتوں کا سالن بھی بے انتہا ٹیسٹی بنا تھا میرے حضبن بزار سے لے کر آگے تھے روٹی مجھے گھر میں روٹی نہیں پکانے دیتی اور ماشاءاللہ سے آلو پالک کی سبزی بھی بڑی چٹ پٹی چٹ خارے دار مزے دار بنی ہے آج میں آپ کے ساتھ آلو پالک کی بھی ریسپی شیئر کروں گی اور اب میں کسی بھی جنرل ٹاپک پر بات نہیں کروں گی جو بھی بات کرنی ہوں وہ کرے گی بس ویلوگ سے ریلیٹڈ اور اپنی ذات سے میں اپنی لائف سے ریلیٹڈ بات کیا کروں گی میں اپنی جو کچھ بھی بتانا ہوگا میں اپنا بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک کی جو بھی کس سے کہانی ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن اب کسی بھی جنرل ٹاپک پر بات نہیں کروں گی اچھی بات نہیں ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے میری ذات سے کسی کی دل آزاری ہو بس وہی بات کسی کی دل آزاری نہیں چاہتی ہوں تو اس لیے پھر دوبارہ بھی تیسرے بار تہہے دل سے معافی مانگتی ہوں سب کے سامنے میری ذات سے جس کسی کو بھی تکلیف پہنچی جس کسی کی بھی دل آزاری ہوئی میں بہت بہت معافی چاہتی ہوں تو میں آج آپ کے ساتھ آلو پالک کی ریسیپی کو شیئر کروں گی اور جی ماشاءاللہ سے نئے کٹنگ بورٹ کی جو ہے وہ افتتہ ہو گیا ہے اچھا رہا ایکسپیئنس اچھا ہے لیکن میرے ازمنٹ کہہ رہے تھے کہ تم دیکھنا کہ اس پر بھی جو ہے وہ نائفز کے نشان پڑ جائیں گے لیکن ابھی میں نے فرسٹ ٹائم یوز کیا ہے تو ابھی تو تو کچھ میں ایسا نہ تو فیل ہوا ہے اور نہ ہی دکھائی دیا ہے لیکن بورٹ اچھا ہے اصل میں وہ پہلے والا جو وائٹ والا بورٹ تھا ایک تو وہ سائز میں بڑا تھا اس کو جب میں واش کرتی تھی تو وہ پورا سنگ میں آتا نہیں تھا اور اس پر نائف کے نشان پڑ رہے تھے اور اس سے جو اس کا وائٹ مٹیریل تھا وہ سب نائف کے کٹ سے اترتا جا رہا تھا اتر رہے اس کا وائٹ مٹیریل تو اس لیے میں یہ نا وٹ کا لے کر آئی ہوں اب یہ میں وٹ کا لے کر آئی ہوں یہ اچھا ہے سائز میں مطلب چھوٹا ہے سنگ کے اندر آرام سے آ گیا اس کو آرام سے میں نے واش کیا لیکن کیا یہ بھاری ہے چالے خیر کوئی بات نہیں میں آپ لوگوں سے اپنی اسکول لائف اپنی مدرسہ لائف اپنی کالج لائف اپنی ٹیچنگ لائف انشاءاللہ آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی بہت سارے بہت مزے مزے کے کس سے کہانیاں ہیں آپ لوگ سنیں گے تو آپ لوگوں کو مزہ آئے گا سننے میں جو میرے چینل پر نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ایک تو یہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ادھر دو تین سبسکرائبر بڑھتے ہیں اور ادھر پتہ نہیں کون جیلس ہو کر جو ہے وہ انسکرائب کر دیتا ہے ادھر دو تین سبسکرائبر بڑھتے ہیں ادھر کوئی انسکرائب کر دیتا ہے ایک تو یہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے یہ جو میں جن یوٹیوبر کو دیکھ کے کر رہی ہوں اس نے بھی یہی بار ڈسکس کری تھی ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا وہ کہتن تھی کہ ادھر میرے دو تین سبسکرائبر بڑھتے تھے اور ادھر کوئی ایک جو ہے نا وہ انسکرائب کر دیتا تھا وہی میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو چلے جی آپ کے ساتھ تعلیو پالک کی ریسیپی کو میں شیئر کرتی ہوں پتیلی میں سب سے پہلے میں نے ایٹ کیا تھا آئل اور اس میں میں نے پیاس ڈال کر پیاس کو سوتے کیا تھا پھر میں نے اس میں ایٹ کیا تھا کٹے ہوئے آلو اور آلو کو تھوڑا سا میں نے سوتے کیا تھا پھر اس میں ایٹ کیا زیرہ نمک کٹی لال میرچ اور ٹومیٹو پیسٹ کیونکہ میرے پاس تو ٹومیٹو پیسٹ ہی ہوتے ہیں اور تھوڑی سی بھنائی کر کے میں نے پانی ڈال کر تھوڑا پانی ڈال کر میں کور کر کے آلو کو گلنے کے لئے پکنے کے لئے رکھ دوں گی جب آلو گل جائیں گے تو پھر میں اس کے اندر کٹی ہوئی پالک اور تھوڑی سی کسوری میتھی ایٹ کروں گی کسوری میتھی سے بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے کبھی بھی آپ ٹرائے کریے گا آلو پالک آلو گوش آلو پالک آلو پالک پالک گوش پالک کیمہ اس میں کبھی بھی کسوری میتھی تھوڑی سی ڈال دیئے گا جب پالک ایٹ کرنے لگے اتنے مزے دار کا ٹیسٹ آتا ہے اتنے مزے کا اور پھر میں کور کر کے لو فلیم پر پالک کو بھی پکاؤں گی دس منٹ کی لیے اور پھر اس کے بعد میں اس میں کٹی ہوئی ہری میرچے ایٹ کروں گے اور ہماری آلو پالک کے سبزی ہو جائے گی ریڈی اور جی اچھا ہوا کہ ٹیوزڈے والے دن میں کھانا پکا کر ککنگ کر کے گئی تھی کیونکہ بزار سے آ کر میرے ہاتھ میں اتنا پہن ہو گیا تھا کیونکہ ہوتا ہے نا کہ بہت ٹائم کے بعد کوئی بھاری سامان اٹھاو اٹھا کے مطلب جسے کافی ٹائم تک گھومو پھرو تو ہاتھ میں پین بیٹھ جاتا ہے مسلس میں پین بیٹھ جاتا ہے وہ ہی میرے ساتھ ہوا اور جیسے ہی وہاں پہ آپ لوگوں نے ٹیوزڈے بزار والا ویلوگ دیکھ گئی ہوگا جیسے ہی وہ وہاں سے ایک چھوٹا سا لاؤڈ سپیکر لیے ہوئے تھے جس میں وہ ریکارڈنگ چل رہی تھی کہ اپنے پرس اور اپنے موبائل کی حفاظت کریں جیب کتری عورتوں سے بچ کے رہیں ویسے ہی میں نے اپنے بیگ کو اپنے ہاتھ میں دبایا میں ڈر گئی میں نے کہا کہ یہ ایسا نو ویلوگنگ کے چکر میں میرا والیڈ جو ہے نا وہ کسی اور کے ہاتھ لگ جائے اور کسی اور کے مزے آجائے شاپنگ کرنے میں ایک ہی ہاتھ سے میں ہینڈ بیگ جاتا ہے نا وہ والا پین تو جی یہ تھا میرا آج کا بہت ہی مزیدار سا ویلوگ آپ سب کو پسند آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کر دیئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ